کہ ٹی وی سے لے کر فرم پھر مختلف شعبوں کے اندر جس طرح سے انہوں نے اپنا نام بنایا اپنی پہچان بنائی ایسی مثال کم ملتی ہے اور یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ دنیا کے اندر ایک ٹی سی کمپنی ہے ادارہ ہے جو پوری دنیا میں پول کرتا ہے کہ دنیا کے ہنڈسم ترین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ شامل کرتے ہیں اور پولنگ ہوتی ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آ رہی کہ آج کی ہماری جو میمان شخصیت ہے پچھلے دو سالوں سے یہ پاکستان کو وہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ان کا نام آ رہا ہے اور خوبصورتی میں فائنل ہنڈرڈ لوگوں میں پوری دنیا کے فائنل ہنڈرڈ لوگوں میں جو ہنڈسم ترین ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ایکٹنگ ہو موڈلنگ ہو ہوسٹنگ ہو پھر چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا چکے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنیلیٹی جس کے بارے میں یقین کیجئے کہ میرا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے وہ اتنا مختلف ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی یہی کہوں گی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر خوبصورت بنایا ہے ان کا باطن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے گفتگو اتنی خوبصورت کرتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں اور کہنے میں کوئی آر نہیں ہم سب کے بہت ہی پیارے عمران عباس جی اسلام علیکم عمران علیکم السلام کیسے ہری مجھے ٹھیک 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 ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں ایس آلویس لکنگ ڈشنگ ہنسام اور کیا کیا میں کتنے اجکٹیوز آپ کے لیے ڈھونوں اور یاد کروں وہ بھی کم پڑ جائیں گے مگر مجھے رکھتے ہیں پھر بھی میں جسٹس نہیں کر پاؤں گی آپ کچھ بھی کہہ دیتی ہیں نا وہ بس میرے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے اس لئے کہ ریما جی کے موہ سے کچھ سننا اٹسلف ایک بہت بڑا ہون ہے اور میں یہاں آپ کے ایک تو آپ میری دوست بہت پیاری ہیں مطلب میں اگر گنتی کروں کچھ انڈسٹری میں دوستوں کی تو شاید ایک دو ہی ہوں گے لیکن میں آپ کے موہ پہ تعریف نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں خود بھی ہوسٹنگ کرتا رہا ہوں اور رمضان کی ٹرانسمیشن کی اور پچھے دو سالوں سے میں کر رہا تھا میرے گھر میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا جاتا میری والدہ وہ ہے جو بڑے سے بڑے ہولی وڈ کی آٹسکوپی نہیں پہچانتی لیکن وہ آپ کا شو اتنے پیار سے اور اس میں سے کہتی ہے بس سریما کا شو لگا دو اس طرح آپ اس کو کندرک کر رہی ہیں میں بلکل ہوسٹیں کر رہی ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کمرشل آسپیکٹ کو ذہن میں رکھے بغیر آپ اتنا انٹیلیجنٹی اتنے تقدس کے ساتھ اتنا خوبصورت کے رمضان کی ٹرانسمیشن کا جو حق ہوتا ہے وہ صحیح معنو میں آپ ادا کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ عمران آپ نے اتنے پیارے الفاظ سے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرو اور نیکی کر سلا پاؤ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے تعریف میں کنجوسی کر دی مگر آپ نے فراخ بلی کا ثبوت دیتے ہوئے اتنے پیارے الفاظ اور خاص آپ کے اگر ماں نے تعریف کر دیا نا تو اس سے بڑی خوشبختی کوئی نہیں اور میری والدہ مہنج بڑی مشکل سے ابھی اپنی ایک بیماری سے نکلی ہے جو بہت مشکل سے کسی کو پہچان رہی ہے ٹی وی ملتا تھوڑے دیر کے لیے ان کو دکھاتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کو اپیکٹ نہ ہو لیکن اس وقت میں بھی وہ صرف آپ کا شو دیکھتی ہیں اور میں بلکل کسی قیاس آرائی سے کام نہیں کر رہا ہوں کسی مبالغ آرائی سے میں بہت اکوئی کی قوات کر رہا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اور آپ کے جس طرح ایک ایک لفظ آپ کا لگتا ہے کہ نپا تلا کوئی اکسٹمپور نہیں آپ ایسا بول رہی ہیں کہ اس میں لگے کہ ہاں آپ نے بس بولنا شروع کر دیا خود ہی لفظ آرہے ہیں ہر چیز اتنی ڈیزائنڈ اتنی ویل پلانڈ اتنی ویل پلیسڈ ہے کہ میں ایک بہت ہی پیاری انسان کا دوست ہوں اور ایک ایسے انسان کا جس کو بولنا بھی آتا ہے رکھ رکھاو بھی آتا ہے اور اس کا معاشرہ میں اتنی عزت اور اتنا مقام ہے بہت بہت شکریہ امران بہت خامی ہے مگر یہ میرے پیارے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ جیسے لوگ ان کو بس میری ایک آدھچائی نظر آ جاتی ہے بہت کمیاں ہیں بہت خامی ہیں اچھے چلے میں آپ کی خوبیوں کی طرف آتی ہوں یہ بتائیے کہ اللہ تعالی نے اتنا نام اتنی عزت اتنی شہرت اتنی کامیابی وہ آپ کو دی اور مسلسل ماشاءاللہ اس میں اضافہ دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو کیسے آپ نے مینٹین کیا ہے کیونکہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے کامیابی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو مل جاتی ہیں مگر وہ مینٹین نہیں کر پاتے مگر آپ کے اندر یہ خاصیت ہے ماشاءاللہ اتنے سالوں سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا گراف وہ دن بہ دن اوپر کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے لگا کرو میں سب سے پہلی بات پر شاید میرے ماں باپ کی بہت دعائیں میں اپنی ماں سے اپنے فادر سے بہت بہت دعائیں لی ہیں اور ان کا دل خوش اور میں نے شاید مطلب مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے آج سے کسی سے بدوا نہیں کسی جانور کسی چوٹی سے بھی شاید نہیں تو مجھے لگتا کہ کہیں نا کہیں آپ کی زندگی میں کسی نئے کسی دعا کا اتنا عمل دخل ہوتا ہے اور بلکل اس کے برخلاف بعض دفعہ کسی کی بددوا ایسے لگ جاتی ہے کہ آپ کی ساری دعاوں کا اثر کار دیتی ہے پرین شاکر کا شعر ہے نا کہ کس شخص کا دل میں نے دکھایا تھا کہ اب تک وہ میری دعاوں کا اثر کار رہا ہے کسی کا دل دکھانی ہے تو آپ کی دعاوں کا اثر خود با خود کر جاتا ہے اور اگر آپ کسی کو خوش کرنے تو آپ کو اپنی دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر اللہ خود بخود راستے بناتا ہے آپ نے نا ایک محاورہ بلکل غلط ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی جب حسن دیتا ہے تو نذاکت آ جاتی ہے نہ آپ کے اندر کوئی تکبر نہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات کہ دیکھیں دنیا کے دنیا کے ہنسن ترین لوگوں میں جو سو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں پچھلے دو سال سے مسلسل آپ کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی فیرس میں اپنے آپ کو شامل کرنا پھر مجھے یاد ہے کہ ہم سایہ ملک ہمارے بہت ایک قابل عزت ڈائریکٹر سنجلیلا بنسالی صاحب وہ بھی آپ کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور بڑی خواہش رکھتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کی جن کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اتنی ساری باتیں اور مجھے یاد ہے اور میں کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ چاہے وہ ہمارے امران کے کلیگزوں امران کے سینئرزوں امران کے جونئرزوں امران ہر ایک کو اتنی عزت اتنا عدب دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ شخص شاید اس دنیا کا نہیں تو امران کوئی ایسا لمحہ جب کبھی تقبر شیطان نے کبھی ایسی سوچ دماغ میں پیدا کی ہو دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ عزت دینے والی تو اس کی ذات ہے میں تو جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو میں کیا ہوتا ہوں جس کو میں عزت نہ دوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر انسان اللہ کی طرف سے بنائے گا ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے کیونکہ اس کی تعلیق میں اس جیسا دوسرا کوئی ڈیزائن کوئی موڈل نہیں ہوتا تو ہر انسان ایک اللہ کا ماسٹر پیس ہے اور اس کی تعریف اور اس کی عزت کرنا میرا خیال ہے ہمارے کو فرض ہے اور دوسری چیز یہ کہ میں کس طرح مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے ریمہ جی کہ میں کسی بھی چیز اس چیز پر کیسے غرور کر سکتا ہوں جو جو کہ میری اپنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی سیجری کرا ہی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ تو لوگ کہیں یہ لوگوں کا کام ہے کہنا جب کوئی آپ سے حسد کرے یا آپ کی اچھائیوں میں بھی خامیہ تلاش کرے تو اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اتنا خاص تو بنایا نا کہ لوگ اس کو دیکھ کر حسد میں مقتلا ہوتے ہیں اور اپنی آگ میں خود ہی جلتے رہتے ہیں اور اس میں اچھائیوں میں بھی خامیہ تلاش کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں اور ایسے لوگ رہیں گے بھی مگر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے اچھائی ہمیشہ نظر آتی ہے جو آپ کی اپنی نہیں ہے اس پر غرور کرنا بندہ نہیں ہے آپ کی حسن آپ کی جوانی آپ کا پیسہ مرتبہ نام عزت سب کچھ تو آپ کی ادھار کی ہے جسے کہتا بھاڑے پر لیا ہوا ہے تو اللہ نے ہمیں بس یہ کچھ دنوں کے لیے ادھار دیا ہے اور اس کو ہم نے بس واپس اس کو دے دینا ہے کترے حسین حسین لوگ آپ قبضستان میں جائیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے قبروں میں لیٹے ہوتے ہیں اور آپ یاد نہیں آتا ہے کہ ان کی شکل کیسی تھی اور وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ چلا جاتا ہے تو اسیس کا اگر آپ کی کوئی ایک چیز ایسی ہو جو آپ کے پاس رہ جانی ہے تو آپ اس پر فخر کریں اور آپ نے خوچ اب اس دنیا میں نہیں رہنا یہ ذہن میں اگر انسان کیا آ جائے تو میرا خیال ہے بہت کنوینینٹ ہو جاتی ہے چیز انسان کے لیے ایکسرپ کرنا بھی اور اس کو سمحاننا بھی یہی تو مشکل کام ہے امران یہ بتائیں کہ یہ کام کیسے کیا جائے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو یہ احساس دلانا کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم لوگ اس دنیا میں بلکل وقتی طور پر ہیں جیسے بچپن نہیں رہا ایسے جوانی بھی نہیں رہنی اور گڑاپا تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ گڑاپا بھی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے تو اس لئے یہ مجھے بتائیں کہ اتنی پوزیٹیوٹی آپ کے اندر جو آئی کیا آپ کے اردگرد جو آپ کا انتخاب ہے بہت اچھے دوستوں کا ہے یہ آپ کی بچپن سے تلیت ایسی ہے آپ جاتے دوست ہیں اللہ کا شکر ہے جس کو میں آج سے کبھی کسی کی اپنے دشمن کی بھلائی کرتا ہے نہیں سنا میں بڑا فخر سعسی بتو کہتا ہوں کہ آپ جو میں بات کرتا ہوں پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹر میں کبھی آپ سے ذکر بھی کرتا ہوں کہ آپ کی فلانی اکٹرس نے آپ کے بارے میں یہ گیا تو آپ اس کو ایسے اگنور کر جاتی ہے جیسے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہو گا تو یہ چیز اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے آس پاس بہت بہت اور یہ بڑی ایک طریقت ہوتی ہے یہ پوزیٹیو رہنے کا ایک بڑا پریکٹس آپ کو کرنی بڑتی ہے اور آپ کا ایسا ایسا کر کے اس کو اپنے پر امپلیمنٹ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت پوزیٹیو ہوں اور ہمیشہ پوزیٹیو ہی رہتا ہوں میں بہت میرے زندگی میں بہت ایسے مومنٹس آتے ہیں جن میں بڑا نیکیٹیو بھی ہو جاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آپ بیچ میں اپنی طرف سے بس وہ کہتے ہیں ایسا جھوٹ اس سچ سے بہتر ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچا ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ ایڈ کیا ہے کیونکہ امران عباس اور نیگٹیوٹی مجھے لگتا ہے یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں یہ اکٹی وہ ہی نہیں سکتے جن کے ماننے والے ہیں جن کے پیروکار ہیں جن ہستیوں کو کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں ان کی سنت کو انپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اگر آپ پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کی نگٹیوٹی آپ کی زندگی میں جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور شکر ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو مجھے جہنا ناک کرتے رہتے ہیں جہاں میں آفٹرک ہوتا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ میرے باپا بھائی ہیں وہ بیک اپ کال دیتے رہتے ہیں اور میں جہاں سہا کہ 괜찮 Sophia میں صرف چھوٹا ہوں گر میں میری بہن بڑی جائیں وہ ہر بہت بہت پیارا ہی میرے بہن بھائیوں گو جب میرے باپا بھائی صرف ایسے وہ بڑی ڈشنک ہے آپ سے کون پیار نہیں کرتے کیونکہ یہ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تھوڑا سا حق ہمارا تو بہت سارا حق ہے آپ پر کیونکہ آپ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں آپ کی گفتگو سے آپ کے کردار سے آپ کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اسے یہ بتائیے تھوڑا سا حق میں اتنی ٹیلنٹیڈ اور اتنی خوبصورت خواتین آپ کے ساتھ ہے کیا ایسی آپ کے اندر خوبی ہے یا کیا ایسی اللہ کا یہ کوئی خاص رحمت ہے کہ آپ کسی کے جانب نظر نی اٹھنے دے دے جبکہ وہ حسین ترین خواتین ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس کے پیچھے کون سا جادو ہے امران اس کے پیچھے صرف آپ کی دوستی کا جادو ہے مجھلی میں میں سچ پہ رہی ہوں میرے پاس وہ میری میرے اپنے گھر میں بھئی میری بہت کلوز میری دوست ہیں نازی وہ آپ کتنی بڑی ڈائنز پین ہیں اتنی علاقوں فینز میں ان کا بھی ایک نام ہے تو وہ مجھے کل کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ اپنے لاؤنج میں اسلبیٹی لاؤنج میں امران عباس کو گلوائیے میں کہا نازی آپ کو وہ اسلامباد میں ہوتے ہیں لاہور آئیں گے میں ملوا دوں گی کہتی ہے وہ کیوں آئیں گے لاہور میں اسلامباد چلی جاؤں گی مجھے ایک صرف جھلک ان کی دکھا دو ایک دفعہ امران عباس کو پھر چونکہ فلائٹ سب بھی نہیں کھولی ورنہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر ہوتے بر تینکیو کہ آپ نے میں اس کا ٹائم دیا اچھا امران یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے بھی سوال کیا کہ اتنی خوبصورت کولیکس کے بیچ میں بھی جب لوگ آپ ہی کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے انسیکیورٹی نہیں فیل کرتے یہ آپ جواب سوچئے اس کا جواب میں آپ سے لوں گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد بلکل بلکل آپ سے جواب لیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی جی امران میں نے بریک پر جانے سے پہلے سوال کیا تھا آپ سے فرحان علی وارث پہ آگئے ہیں اسلام علیکم امران بھائی کیسے ہیں کیسے ہیں میرے بھائی آپ فرحان بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بڑی بڑا ساتھ دیا ہے آپ نے مجھے بڑی دعائیں کی ضرورت تھی اپنی والدہ کے لئے خاص ہر پہ میرے لئے اتنی دعائیں کرنے ہیں خاص ہر پہ آپ نے اتنا میرے لئے جو ایک افرٹ دیا میں ساتھ بھی آپ کی زندگی میں احسان نہیں دی آپ امران بھائی بھائی اور بھائیوں کو کوئی احسان نہیں ہوتا اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ ہماری ہی والدہ ہے اور انسان اولاد جو اپنے ماں واپ کے لئے اپنے والدین کے لئے جو کرتا وہ احسان نہیں ہوتا آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دی اور میں شامل سواب ہو گیا دیکھیں یہ میں کہتے ہیں اللہ کے بڑی رحمت ہوتی ہوں ان لوگوں پر جن کے پاس چیلنٹ بھی ہو جو ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت ہوں اور جن کا باطن بھی بہت خوبصورت ہو تو آج اللہ کا کتنا خاص کرم ہے کہ میرے دائیں اور میرے سامنے دونوں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری شخصیات جو ہیں وہ بیٹھائی ہوئی ہیں جو دیکھنے بھی آنکھوں کو بہت بھولی لگتی ہیں اچھا امران میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ جب اتنی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والی وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو تو وہ کیا آپ کی موجودگی میں انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں اچھا میں ان خواتین کی بات نہیں کر رہا جو تھوڑا سا اقت میں یہ تو میرے بہت پیاری ترین دوست ہیں آئیزہ اور مشہل تو ان سے تو مطلب میں بالکل یہ فیک نہیں کرتا ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے ایکٹرسز اکثر منع کر دیتی ہیں کام کرنے سے کہ ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ نہیں ہم سکرین پہ میں آپ کے صحیح بتا رہا ہوں یہ خبر سننے کو بھیتی ہے کبھی میں کوئی فلم کر رہا تھا جس میں ایکٹرس کو بہت ایشو تھا کہ نہیں شاید کچھ ایسا کچھ ہوگا تو اس کو میں بتاؤں کیا ایشو ہوگا اس کو یہ ایشو ہوگا کہ میں جتنا بھی میک اپ کر لوں میں جو مرضی کر لوں مگر اس کے باوجود میں عمران عباس سے زیادہ اچھی نہیں لگ سکتی اچھا جو عمران بے آپ کے نام کہ نام کا بھی تو اثر ہے نا عمران عباس ہاں جی یہ نام تو خیر یہ تو میں اکثر پہلے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ نام بدل لیں اس کو کچھ عداد جو ہے فلم کے حوالے سے اس کے صحیح نہیں ہیں اور کچھ ایڈ کر لیں کچھ کم کر لیں میں نے کہا نہیں نام تو میں کبھی نہیں بتا تھا کسی نے آپ کو یوسف تو نہیں سجیسٹ کیا میں نے ایک سیریل کیا تھا جس میں میرا نام یوسف ہے میرا نام یوسف تھا اور اس میں کچھ ایسی کیاریکٹر تھا بلکہ ابھی ایک ہندوستان میں ایک فلم بننے والی تھی ایک ویپورٹر کے لیے جس میں حضرت یوسف کے کیاریکٹر کے لیے مجھے سجیسٹ کیا گیا تھا لیکن مجھے وہ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ نہیں تھوڑا سا کیا بلکل بھی کسی پیغمبر کا بڑا کیاکٹر کروں اور ہمیں وہ پوٹرے نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا ہوا تھا کیونکہ یہ چیز انٹر کنسیٹریشن تھی آشاء امران ماشاءاللہ آپ کو ملٹی فاسٹڈ پرسنالیٹی اتنے سارے شعبوں میں اتنا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیاری آواز بھی دیے اور سروں سے بھی آپ کی بہت محبت ہے تو رمضان المبارک کی برکتوں کی حوالے سے فرحان بھی بیٹھیں اور یہ بلکہ مجھے بہت کہہ لیں گے امران سے فرمائش کریں آنے سے پہلے مجھے کہتے ہیں امران عباس ہے پلیز ان کو اللہ نے اتنی پیاری آواز دی یہ بڑی بات ہوتی کہ اچھا پڑھنے والا جب کسی کی دل سے تعریف کرے اور وہ اس کو سننا چاہے کیا محرم تو کیا روی لابل فرحان کی آواز تو اس کے سامنے میں کیا پڑھوں آپ کی آواز بہت اچھی ہے یہ آپ کی انکساری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ یہ جملے ادا کر کے آپ بچ کے نہیں جا سکتے ہم آپ سے سنیں گے لازمی یہ آپ کی انکساری ہے اور ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو جملے ادا کر رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ سکوں یہ ان کی انکساری ہے یہ ہمیں ثابت کرنا ہے جی بلکل میں تمام دیکھنے والا کو بتاؤں کہ امران عباس نے فرحان جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا میں تو گزشتہ سال سے رمضان ٹرانس مشنی کے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ رحمت کی مگر امران عباس اور جویریہ سعود بہت سالوں سے اکٹھے کام کر رہے تھے رمضان ٹرانس مشن بہت خوبصورت کر رہے تھے اور رمضان جویریہ کی خوبصورت نیزبانی اور آپ کا خوبصورت کلام ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا بلکہ میں آپ کو لازٹ ائر کی بات بتاؤں امران بھائی کی انکساری کی حوالے سے لازٹ ائر ٹی وی چینل پر یہ بھی ہوسٹنگ کر رہے تھے اور میں اس ٹی وی چینل میں از ای پینلیس تھا تو جب میں وہاں سے نکلا تو اتفاق یہ ہوا کہ آئی کانٹیکٹ ہوا ملاقات نہیں ہو پاتے تھے ٹائمنگ دونوں کی ڈیفرنٹ تھی تو یقین کریں روڈ پہ ہم نکلے ہیں خالی روڈ تھا اور آئی کانٹیکٹ ہوا تھا ہم نے روڈ پہ یہ گاڑی لگا لی تو ساتھ جتنے لوگ تھے وہ وہیں آکے جمع ہونا شروع ہو گیا پھر ہم لوگ دوبارہ گاڑی بھی بیٹھ کے یعنی ایکسائٹمنٹ اتنی تھی اور احترام کہلنے کے اتنا تھا ایک دوسرے کا کہ ہم لوگ گاڑی روڈ پہ اتار کر سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے عمران بھائی نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے دس لوگ دیکھیں گے آپ اندرہ لوگ دیکھیں گے اور یہ انکساری تھی اور یہ ہی انسان کی خوبصورتی اصل میں اللہ نے آپ کو یہ خوبصورتی تو دی ہے جس کو جو فیزیکلی خوبصورتی ہے اللہ نے آپ کو اچھا انسان بھی بنایا ہے اور تب ہی یہ باتیں دل سے نکل رہی ہیں کوئی ایسی ہم یہ سوچ کے نہیں بیٹھے تھے اور مجھے تو آج یا سائیڈ پہ آنے کے بعد پتا چلا کہ آپ آئیں تو یہ فلبادی میں باتیں کر رہا ہوں یہ بلکل دیکھیں کچھ ایک دفعہ بھی اتنے سارے سوالات ہیں میں نے ایک دفعہ بھی اپنے کارٹس کو نہیں دیکھا کیونکہ کچھ اکسیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے آپ جن کو جانتے ہیں ان کے لیے کسی کارٹ کو دیکھنے کی کسی سوال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ اپنی تاریخ خود ہیں امران کہیں بچ کر نہیں آپ جا سکتے آپ اتنی پیاری طریقے سے اتنے اچھے طریقے سے آپ میز بانی کے فرائے سے انجام دیتے رہے ہیں رمضان ٹرانس مشن میں تو اب ہماری باران رحمت کی خوبصورت ٹرانس مشن کے اندر آپ اپنی آواز کے ذریعے خوبصورت کلام کے ذریعے یہ کہ احمد عدیم قاسمی صاحب پہل میں جب بھی پڑھتا ہوں میری آواز پر آ جاتی ہے مجھے بڑے کمال کے وہ لوگ لگتے ہیں جو کہ اپنی آواز کو رندھنے نہیں دیتا اس طرح فرائن اتنے مسائب اتنے فضائل پڑھتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے تو میں تو پڑھتا ہوں تو میری آواز چوہ ہو جاتی ہے تو مجھے بہت خوبصورتی کلام لگتا ہے نقوشش کروں گا کہ میری آواز اگر کچھ ایسا ہو جائے تو میں بسم اللہ اس کے بومن سے کہ میں کے بے وقت و بے مایا ہاں ہاں میں کے بے وقت و بے مایا ہوں میں کے بے وقت و بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں سبحان اللہ ہلو امران آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں ہوں تیرا دہلیز رشید ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں میں کے بے وقت و بے مایا ہوں میں کے بے وقت و بے مایا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بے مایا ہوں کہ اب محولی تبدیل ہو گیا حدیث رسول صلی اللہ 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 حسین مجھ سے حرمہ حسین کئی سال پہلے آج تنک پانچ چھ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ایک چینل بار اپنے امام حسین کے ایک منقوت پڑی تھی تو یقیناً وہ لوگوں نے بہت پسند بھی کی تھی اور وہ امید ہے کہ وہ لوگ سننا بھی چاہیں گے اگر ایک شیر بھی پیشک اس کا پڑھنا ہے اگر تو مجھے تھوڑا سا بھولتا ہے میں آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں مرا خوبصورت کلام ایک بڑے ہی پیارے دوست ایک سال کے لئے میرے دوست پہنے اس کے بعد وہ پچھلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان نے میرے دوست پہلے میں چھوڑکے چلے گئے زمانہ ابتارلی حسین بلکل بلکل ابھی ہمارے ان کے بھائی ہماری ٹرانسیشن میں آئے تھے تو ان کا کلام ماشا اللہ بڑے پیارا تھا اور اللہ نے اپنے پیارے انسان کو شاید چل دی اپنے پیارے ابتاروں کو زیادہ بلانا ہوتا ہے جو دی تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں تم انہیں آکھوں میں آسو آیاں نہ ہوگا اس ترہاں خسن و شباب ریپ پر آیاں نہ ہوگا اس ترہاں خسن و شباب ریپ پر برشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریپ پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا آلِ نبی ایسی ترہ ماشااللہ 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 جزاک اللہ کتنی خوبصورت آلِ نبی آپ کے والد کو آلِ نبی ماشااللہ ماشااللہ جب ایسی لوگوں کا حسد ان کے لفظوں کی کات ان کا زہر آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ دوست بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے جو صحیح دوست ہوتے ہیں صحیح معنوں میں وہ میرے پس ایک دو ہی ہیں میرے بھائی کی طرح ہیں میرے سلیم بھائی وہ میرے دوست ہیں ایک میرے بچپن کا دوست ہے شویب اور آئیزا اور سنم جن یہ شہد ہے میں بہت چھوٹا سپنا کلسٹر بناتا ہوں دوست کا اور ایک میرے دوست عزمان لیکن میں ایک بھی سچا دوست مل جائے تو بڑا خوش قسمتر کامیاب انسان ہوتا ہے لیکن دوستوں کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے حاسدین کی تعداد مولا لی کا قول ہے کہ جیسے جیسے آپ کے وصف بڑھتے ہیں اور آپ کے خوبیاں بڑھتے ہیں ویسے آپ کے حاسدین بھی بڑھتے ہیں جیسی بات ہی گواہی ہوتے ہیں مجھے یقین آتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک لیول اوپر کر دیا دنیا کی نظروں میں اگر کوئی تمہیں تم سے حسد کرے تو اس کا مطلب وہ تم کو خود سے بہتر جانتا ہے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ کوئی پیٹ پیچھے بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پیٹ بکھا جا چکے ہیں اور وہ پیچھے جائے گیا لیکن بات ہوئی ہے کیا اچھی بات کی ہے لیکن عمران عمران ہمارے ہمارے اس سکت پیٹ پیچھے بات نہیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں اور اگر مجھے یہ بتائیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جن لوگوں کو آپ جن کے ساتھ کام کریں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے آپ پر خلاف بات کی ہے اور پھر ایک سیچ پر آپ اکٹھے کام بھی کر رہے ہوں تو آپ کو کیا بہابیئر ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ آپ اپنی پاوز کسی کو تب ہی دے رہتے ہیں جب آپ اس کی بات پر ریاکٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے اوہ ریاکشن ہی نہیں دیا تو آپ اس کو احتیار کر دیتے ہیں بالکل اس کے مطلب محمد علی علیہ السلام کے اس کال پر آپ بلیف کرتے ہیں کہ اقل کا بھی صدقہ ہے اور جب جاہل کی کوئی بات سنو تو اس کے ساب میں خاموشی اختیار کر لیں تو آپ کسی کو اتنی پاور نہ دیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کی کامیابی سب سے بڑا ریونج ہوتا ہے اور آپ کی مسکراہت اسی کے لیے سب سے تکلیف دے چیز ہوتی ہے تو آپ اگر اس کو ریاکٹ کرنے بیٹھ جائیں گے مجھے مجھ سے جو بھی میرے بارے میں بات کرتے ہیں مجھے ہمیشہ سے حیرت ہوتی ہے کہ اگر میں اس کے لیول پر آنکھے بات کروں گا تو میرا کیا مقام لے جائے گا تو وہ اس کی اس کا ذرف ہے وہ جو مرضی بولیں لیکن میرا ذرف یہ نہیں ہے کہ اس کو ریاکٹ کروں اور اس پر ریاکٹ کروں مجھے ہاتھ کے اوپر صادق آتی ہے وہ بات ایک تبسم ہزار شکووں کا بڑا پیارا جواب ہوتا ہے جواب ہوتا ہے اور ہمیشہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو ابو جہل کے ساتھ رہتے تھے جنہوں نے اس جہالت کے دور میں اس جہالترین قوم کے بیچ میں کلے علم جو تھے مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل علم اور مکمل کائنات کا علم رکھنے والے اور مکمل پوزیٹیوٹی پرسونیفائیڈ اور وہ ایک نیگٹیو معاشرے میں جب جیتے تھے تو ہمیں ان سے یہی چیزیں سیکھنی ہے نا ہم کہتا ہے کہ ان کی تقلید کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں تو جب تک انپلیمنٹ ہی کریں کہ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو وہ کیا ماننا ہمارا تو ان سے پیار کی گواہی سی بات کیورتی یہی بات دیتا ہے یہی بات دیتی ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو اپنی زندگی میں انپلیمنٹ کریں مولا علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی برائی کا صلاح جو ہے تم اچھائی سے دو ہاں اگر اس کی دل پر مہر نہیں لگی تو شاید آپ کے اچھے اخلاق سے وہ کچھ بہتر بن جائے اور اگر پھر بھی آپ کے اچھائی پر بھی آپ کے اچھائی کو آپ کی انکساری کو وہ آپ کی کمزوری سمجھے اور برچڑ کر آپ کے خلاف بولے اور برچڑ کر آپ کی برائیاں کرے تو ایسے میں عمران کیا کرنا چاہئے ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے جناب اہر کی مثال ہمارے سامنے ہے نا ایسے خوبصورت مثال کہ وہ کیسے جب ان کی تقدیر نے پلٹا کھانا تھا اور ان کے مرتبے میں کیا اضافہ ہونا تھا تو ایسے ایسے بھی مرد ہوتے ہیں تو ہمارے پاس تاریخ گواہ اسی اس کی حاسدین کیلئے سب سے تکلیف چیز ان کا حسد اپنے لئے ہوتا ہے آپ سوچیں کہ ایک حاسد انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ کس کرم میں ہوتا ہے اس کیلئے کچھ کرمی مجھولت نہیں آپ کو وہ قدرت کی طرف سے اس کو سزا وہی مل رہی ہوتی ہے اس کا حسد اٹسلف ایک بہت بہت سزا ہوتی ہے بلکل ٹھیک آشاء عمران یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ شعر و شاعری سے بھی بڑا شاک بڑا شاک بڑا شغب ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اتنے مشکل اشاعر کیسے یاد کر لیتے ہیں اور یہ جو آپ کا تلفز اتنا پورفیکٹ ہے اور کس لطز کو کتنا وزن دے کر بولنا ہے یہ اتنی پرفیکشن جو ہے بہت کم لوگوں میں آپ دیکھنے کو ملتی ہے لوگ کہتے ہیں آپ اگر بہت اچھی طرح سے بات لینے تو لوگ آپ کو بنافتی کہتے ہیں اگر آپ بلکل کیول انداز میں دس ہزار غلطیاں کر دیں مگر کہتے ہیں کتنا نیچرل ہے تو آپ بتائیں کہ آپ تو اتنا پورفیکٹ طریقے سے بولتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی جب تنقید کا سامنا کرنا پڑتے ہیں شائری شائری اتنی خوبصورت سنف ہے خاص طور پر اردو شائری ہمارے بڑے صغیر کی خوشی اس بات کی کہ چلو کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے لیکن کچھ بھی اٹیمپٹ کر دینا اس کو شائری کا نام دینا بڑی غلط بات ہے شائری کے کچھ گرامر ہوتی ہے کچھ قواعد و ذوابت ہوتے ہیں کچھ بہر رتیف قافیہ ہوتا ہے جس کو اب بلکل بھولتے جا رہے ہیں لوگ اور وہ بس سوشل میڈیا کہ شائر بنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کچھ بھی آہستہ آہستہ کر کے بول دو سیلپی موڈ میں کیمرے کو کھول گیا تو شاید وہ شائری ہے یہ غزم کوئی ٹرم نہیں ہوتی یہ فضول کی چیزیں جو نہیں نہیں اسخترات جو بن رہی ہیں خدا اللہ واستہ شائری پر رہن کریں کچھ بچی کچھی ہمارے پاس رہ گئی ہے ہمارے پاس بڑے کمال کے شائر گزرے ہیں بھی بھی ہیں لیکن یہ لگسی آہستہ آہستہ جو ختم ہوگی نا تو وہ بڑا آج کی شائری جو ہے وہ سف آہ کافیہ جوڑنے کو شائری کا نام دے دیا گیا جبکہ اکسر مثالوں میں مثالوں میں ہم کوئی کسی بھی نظم کا ایک شیر بھی پڑھ دیتے ہیں اس شیر کے پیچھے پوری ایک ہسٹری پوری ایک بات چھپی ہوئی ہوتی تھی یعنی اس کا کانٹینٹ بھی ہوتا تھا شیر کے اندر کوئی بات کی گہرائی ہوتی تھی غزل کا ہر شیر جیسے داستان ہوتا ہے بالکل بلکل ہی بات کی فرحان نے پہمج شیر کے فرحان میں جی یہ کسی طرح بھی مجھے بہت میں ہیں مجھے بہت میں ہیں مرے بھائی بہن مجھے بہن مجھے موزند یعنی اس کی طال زیادہ وطار پہمجھے وہ سارے چیزیں انٹرکنیکت گیا میں اپنے پاپا کو اور اپنی بھائی کو اور اپنی بہن کو اس کا ہنڈرڈ ٹیسنٹ کریٹ دیتا ہوں جنہوں نے میں اندرہی سنس جو تھی وہ اس کو اوے کیا عشن عمران یہ مجھے بتائیے کہ یہ رمضان جو ہے اس دفعہ کا رمضان مزشتہ تمام جتنے بھی رمضان ہماری زندگی میں آئے اس سے مختلف ہے اس رمضان کو آپ نے کیسے اس رمضان المبارک سے آپ نے کیا سیکھا کس طرح سے آپ نے اپنی اپنے آپ کو بہتر اور مزید بہتر بنانے کی کوشش کی اور کیا سبق ملتا ہے زندگی میں کیا تبدیلی آئیں کیا چینجز آئیں اس کارنٹین کے وقت میں آپ نے کیا انیلائز کیا کہ کہیں پر زندگی میں مجھ سے کیا اچھا کام ہو اور کیا غلطیاں ہوئیں کیسے مجھے آنے والے وقتوں میں اپنی مزید اصلاح کرنی ہے تو یہ آپ شیئر کریں کیونکہ یہ بہت عرصے کے بعد آپ اتنا وقت جو ہے اپنے گھر میں آپ نے گزارا ہے میرا خیال ہے میں پسلے سترہ سال سے جب سے میں کام کر رہا ہوں میرا کوئی رمضان گھر پہ نہیں گزرا تھا یا تمہیں ٹرانسمیشنز کر رہا ہوتا تھا یا ریکارننگز کر رہا ہوتا تھا روزے رکھے بھی اور بازا میں روزے نہیں بھی رکھ پاتا تھا اس لیے کہ مجھے مائگرینٹ کا اشیو ہوتا ہے تو میں زیادہ میں تین گھنٹے سے زیادہ فاسٹ نہیں کر سکتا تو مجھے میڈیسنز لینی ہوتی ہیں یا پھر مجھے اپنے پیٹ کو فل کرنا ہوتا ہے تو میرا رمضان گھر سے بات یہ رمضان میرا اپنے پاپا کو کہ کاش وہ اپنے پاس سوتے تو میں گھر پر ان کے ساتھ یہ وقت ازارتا لیکن اپنی والدہ کے ساتھ بھی میرا جب وقت گزر رہا ہے میرے خیال ہے میرے زندگی کے بہترین وقتوں میں سے ہے جن میں ہاتھ پکڑ کے ان کے رات کو سوتا ہوں اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں ان کو اکیلہ نہیں چھوڑ پاتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ ہے مجھے جو دیا گیا ہے اور مجھے بہت ہی خوبصورت یہ وقت لگ رہا ہے کہ میں اس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں ہم نے بہت کھویا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام جو دیکھنے والے لوگ ہیں مجھے یہ بتا ہے عمران کہ آپ کے اندر جو اتنی انکساری ہے اتنا جھکاؤ ہے آپ اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے فینس کو بھی اور اپنے کولیکس کو بھی کیا بتانا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنی ساری کامیابیوں کے بعد بھی آپ کے اندر کا جت منان ہے اس کا کیا ریزن ہے یہ ہم جواب جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد مران رحمت میں آپ سب بھی کو خوشحام دید ہماری ہر دل عزیز شخصیت عمران عباد صاحب آسکائپ پر ہمارے سلیبیٹی لاؤنج میں ہمارے مہمان ہیں اور دیکھیں ان کی محبت کہ فرحان علی وارد صاحب انہوں نے علماء کی سیگمنٹ میں آنا تھا مگر عمران کا نام سن کر وہ جلدی آ گئے تاکہ وہ بھی عمران سے کوئی سوال کر سکے عمران دیکھیں عمران دیکھیں لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں دیکھیں یہ موسیول ہوتی ہے یہ دو طرفہ ہوتی ہے اور میں بھی جنس بہت پیار کرتے ہیں امیرائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپکمنگ پروجیکٹس جو ہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیل بتائیں کیونکہ تھوڑا سا حق کے ذریعے تو ماشاءاللہ اس وقت ہر سال میں ایک یا دو سیریلز جو ہیں وہ ہٹ دیتی ہی دیتے ہیں اور اس وقت تھوڑا سا حق نے بھی ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں بہت ایک خاص مقام بنا لی اور لوگ بہت شوق سے اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اچھا یہ مجھے تو بتا دیں چلے نام بتائیں کہ فائنلی کون سی والی خاتون بے گم آپ کے ساتھ رہیں گی پہلی والی دوسری والی بس اب تو جی اب آپ تو بس دومی رہ گئی ہاتھی پورا نکل گیا اچھا ہاتھی پورا سنسا ہوتا ہے اتنی لڑائی ہو رہی ہے نا آپ کے وجہ سے دونوں خواتین کے اندر اور اعزت اتنے پیار سے اچھا ہوتا ہے کیوں پاگل ہوئے چاہ رہی ہیں لہت تاگے بڑے زندگی میں اچھا یہ تو چلے تھوڑا سا ہگ کے اندر تھا مگر آپ کے بہت سارے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی خوبصورت پری آپ کی زندگی میں آئے گی اور کب آئے گی دیکھیں جی امید سکر آمید سکر آمید سکر آمید سکر آڈیو چکریں آپ آپ اس بات سے اس سوال سے بھاگ نہیں سکتے جب آپ کے تمام فانس آپ کے ساتھ ایک اور آپ کا خوبصورت سا کمپیٹیشن دیکھیں گے آپ کی بیگم کی صورت میں میرے خیال ہے کہ جب بھی یہ پروسس بھی ہوگا تو آپ کو پروسس بھی ہوگا تو آپ کو پروسس بھی ہوگا مجھے یہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہ ایک دو بہت خوبصورت رشتے آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی پیاری وہ لڑکی ہے مگر اب یہ پتہ نہیں دیر کس جانب سے ہو رہی ہے ان کی بڑی خواہش ہے سوری میں نے یہ بات تھوڑی سی شیئر کر دی لیکن مجھے نہیں پتہ فائنل سیلیکشن کس کی ہوگی کیونکہ دو تین رشتے ہیں اور ان میں سے ایک جو باہر کی جب لڑکی ہے وہ اس پر زیادہ تر ووٹنگ اسی کے حق میں ہے تو مگر فائنل ریسیشن تو آپ کا ہوگا نہیں بہت بہت شکریہ لیکن میرا خیال ہے کہ فائنل ریسیشن ان کا بھی ہونا چاہیے تو بہت مجھے لیکن دیکھئے مجھے لیے تو پتہ دیسٹینی ہوتی ہے ریما مجھے لگتا ہے کہ یہ خودرت کی طرف سے ہوتا ہے اور جو دیر سویر ہو رہی ہوتی ہے وہ ساری 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 دیسٹینی آپ کی ڈیسائیڈ کرتی ہے مران یہ باتیں خودرت پہ نہیں اپ ڈالنی آپ نے کیونکہ میں بھی کہتی تھی کیوں ہو میرے ہاتھ میں تو شادی کی لیکیر ہی نہیں ہے اتنا کام کر رہی ہوں اتنا مجھے پیشن ہے کام کرنے کا مگر جب جب انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیت کرتا ہے نا اور سوچتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے جب تصور بھی نہیں کر سکتے تو اتنی پیک میں میری شادی ہو گئی اور پھر سوچا بھی نہیں تھا کبھی پاکستان سے باہر جا کر رہوں گی اور پاکستان سے باہر چلی گی بس آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ نے سوچا ہے اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امی کی خواہشات کے پرام کر لیں ہمارے پاکستان پاکستانی جو معاشرہ ہے جو ہمارے اس کا کلسہ رہے ہیں اس میں تو سب سے پہلی سوچ یہی ڈائلی جاتی ہے سوچا بچہ سب کچھ کرتا اسی لیے کہ جب شادی ہوگی تو اپنی بہو دولن کو کیس طرح خوش رکھے گا اس کا کر رہی ہے اور اس کی ہر چیز شادی کے ریوالف کر رہی ہوتی ہے اور یہی فرقیش ہے ہم دلگوں میں اور گھڑوں میں کہ وہ ان کا کریئر پہلے آتا ہے اور ہمارے ذہن میں جو ہے پوچھا جاتے ہیں بڑھو گے جاتے ہیں بڑھو گے کیا بنو کہتے ہیں دھولا ماشاءاللہ کریئر بھی بنا لیا عمران کریئر بھی بنا لیا اللہ نے اتنی شہرت اتنی عزت اتنی کامیابیاں آپ کو دیئے ہیں یہ مثال کم ملتی ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اور دیکھیں آپ ماشاءاللہ دنیا کے سو جو خوبصورت ترین مرد ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے اور پاکستان میں سے آپ واحد ہیں جن کا نام جو ہے مسلسل ٹی سی کے پلیٹ فارم پر گزشتہ دو سالوں سے ایڈ کیا جا رہا ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمام فینس دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر یہ خوبصورتی بھی اللہ جی بہت بس دیکھیں میں جب بھی پلان کرتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں مٹیریلائز نہیں ہوتی اس لیے اب جیسے کچھ پروسس ہوگا تو بس آپ کو میں بتاؤں گا اور پھر آپ ہی جو ہے انشاءاللہ فران تم شہوالے بنوگے نا یار ہاں بہلکل